اگرہ سوال ہے ایک سفر میں کتنے مہمے کی جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے صحیح بات ہے کہ ایک مجلس میں دس لوگ پوچھتے ہیں حرم میں خاطر کرانے کی وجہ سے تو جہاں تک میرا مطالعہ میں نے اس میں جمع بھی کیا ہے بہت سی چیزیں تو سفر کی بات نہیں ہے یہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں دو عمرہ کریں نہیں ہم آپ کے سامنے مختصر کرنے کے لئے مقات کے لئے عمرہ یا حج کے لئے مقات چاہیے کیا تنعیم یا جعانہ یہ عام مقات ہے ہر حاجی کے لئے راستے میں جب بحث کرتے ہیں ہم تو قرآن بزرگوں سے بھی ملتا ہے کہ نہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر اصولی بحث کی جائے کہ دین جو صحابہ نے سمجھا اور صحابہ کے سمجھ کو دین کا بڑا جز بلکہ وہ اصل ہی سمجھا جائے تب یہ دین اصلی شکل میں سمجھا جا سکتا ہے صحابہ کرام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پندرہ سولہ دن حج فتح مکہ کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مکہ میں رہے لیکن کسی نے نکل کر کے عمرہ نہیں کیا تو وہی بات رہی جو بزرگ نے اشارہ کیا ہے کہ کسی نے مکہ سے نکل کر کے عمرہ نہیں کیا بلکہ داخلن نے مکہ عمرہ کیا گویا آپ ایک سفر کر رہے ہیں اس خاصنیت سے تو اس کے ساتھ ایک نئی سمجھ میرے ذہن میں آئی اتا علیہ انہ کی حضرت عائشہ کی نص سے یا حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کی فعل سے مکہ کے لوگوں کے لئے تو جائز ہیں انشاءاللہ کی تنعیم یا کہیں بھی حدود حرم سے نکل کے حل سے ارام بادلیں اس کی دلیل جب کعبہ بنایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو کہا من کان لی علیہ طاع فلیخرج الیتنعیم والیات بعمرہ ولی ادبا ما شاہ فدبت الارض سہلوہا وجبلوہا دبت الارض سہلوہا وجبلوہا اس کے بعد سمجھ جو کچھ زبا کیا عمرہ کیا تو مسئلہ یہ نکلا کہ مکہ سے نکل کر کے مکہ والا مکہ کا بچہ یا جس نے مکہ میں پالان ڈال دیا کہ ہم جییں گے مجاورین ان کے لئے جائز نکلیں لیکن جو شخص اختی طور پر عمرہ کی کے لئے آیا ہے حج کے لئے کیا اس کے لئے مشروع ہے صحابہ مدینہ سے آتے تھے کیا نکل کر کے تنعیم سے یا کہیں سے عمرہ کرتے تھے کوئی ایک شکل نہیں ایک روایت بھی نہیں مل رہی ہے آمن باپیدہ اس کے بارے میں لکھا لیکن ایک حیبت ہوتی ہے مسئلہ کی اس وقت سے نکال نہیں سکا کتابہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ میں آخر ذریجہ تک تین چار دن پہلے رہیں اور پھر نکلیں اور عورتزہ ان کا جانا مہارم کے ساتھ خدم کے ساتھ اور چار دن کم سے کم جوفہ پہنچنا چار دن آمدن چار دن جامدن کتنی محنت کی چیز ہے اگر تنعیم سے عمرہ ہوتا تو وہ نہیں جاتی تو گویا نکلیں وہ آخر ذریجہ میں اور جحفہ سے جا کر کے احرام باندھا آ کر کے مطلع ذریجہ محرم میں مستحل محرم میں انہوں نے عمرہ کیا اس سے بھی مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر وہ تنعیم تنعیم ان کی وجہ سے مسجد تنعیم بنی مسجد عائشہ اگر وہاں سے عمرہ جائز ہوتا تو کیوں اتنی تکلیف اٹھا کر کے گئیں کیوں ایسا کیا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر نکلے گئیز الحلیفہ مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے وہاں سے احرام باندھ کر کے آئے تو نئی سمجھ میرے ذہن میں آئی وَلِمَنْ عَتَى عَلَيْهِنَّا کی مسئلہ یہ بنا کی حاجی اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے بال حلق اور تقصیر بھی رکن ہے ایک جز ہے اتنے بڑے ہو جائیں کہ جائے کہیں میقات پر مکہ سے لِمَنْ عَتَى عَلَيْهِنَّا مکہ سے آیا میقات پر زبیر گئے پھر آ کر کے عمرہ کرے تو یہ عین صحابہ کے فیل کے مطابق ہوگا اس کے علاوہ کوئی ایسی ایسا قصہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ وہاں سے نکل کر کے آتے تھے عمرہ کرتے تھے اور کچھ دوسرا عمرہ جا کر کے کرتے تھے جہرانہ سے جو عام ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا ضروری ہے امام شافی کے اقوال میں اسی طرح دوسری عائمہ کے اقوال میں امام شافی تو یہاں تک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا ایام تشریق میں نکل کر کے تنعیم سے عمرہ کر رہا ہے تو اللہ باسل ہے ایام تشریق میں وہاں آجی ہے تو بہرحالی چیز ہے لیکن بہت سی چیزیں اسی ہوتی ہیں جو عائمہ نے عائمہ سے اختلاف کیا ہے ہم دیکھتے ہیں دوسروں نے اختلاف کیا ہے تو اس کو لے کر کے ہم سہارہ لے کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لے دے کر کے صحیح مسئلہ یہی ہوا کہ آدمی نکل کر کے تنعیم یا جیرانہ سے نہ کرے البتہ اگر میتات جا رہا ہے ہر ہفتے بال بڑا ہو لے تو جا کر کے ایک مہینے کے اندر چار عمرہ کر سکتا ہے انشاءاللہ یہ جہاں تک میری تحقیق ہے اور میں نے کتاب بھی رسالہ بھی لکھا ہے لیکن مزید اس میں تھوڑا سا تریوت ہو رہا ہے اور کسی نے کہا کہ دلیلیں تم نے بہت مضبوط دی ہیں کیوں نہیں نکالتے ہیں ہم لے جا کے چھاتے ہیں ہم نے کھا ذرا سرو کو ہم نے پاکستان کی ایک سمتھیکاری جی میں لگے شہر آپ سے یہ بہت ہے کہ سوال سے جواب سے اکر آپ کو اختلاف ہے براہ کنگ بولے اختلافی کے لئے ہم نے اختلافی بھی چل مورا آپ نے فرمایت دلیل نہیں ہے مورا آپ کوششامد ربانی آٹھکار مہتر کاری جانا چاہتا تو کور اس بات کی دلیل نہیں ہے مالکہ میں محسینف رسال کی اور تاریخ مقاقی اور رون حال کے حمیث کی صحیح حیث لگی کہ سکتہ عاشا بیدہ اللہ تعالیٰ کی عالت مبارک بھی وہ بار میں تنجیب سے مرا کرتی رہی ہیں اور کسی صحابی نے اگر پر اگر جانا نہیں وہ نہیں وہ دور چلے گئے مسلم صحیح میں بھی وقانت تفعلو ذالک بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کی تعویل یہی کی جائے کہ دونوں اعمال کے جیسے کہا کہ پیارا رسول کے بعد بھی اسی طرح عمرہ کرتی تھی وہ جب وہ حالت ہو جاتی تھی اس کی تعویل یہی کی جائے گی تو وہاں سے کرتی تھی اس کی تعویل یہی کی جائے گی ورنہ ان کے جانے کا معنی کیا ہوا اتنی دور کا اور پھر عبداللہ ابن عمر بھی وہاں سے گئے پیارے رسول بیٹھے رہے آپ نے عمرہ نہیں کیا کسی اور ضرورت سے آدمی داخلے میں اقات گیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمین گئے اسی طرح کوئی جدہ دوسرے کام سے جا رہا ہے ہاں اس کو حق ہے آتے ہوئے احرام بادے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے مسئلے کی شکل یہ بنی کسی اور کام سے گیا لیکن کیا اس کام سے نکل کر کے مقات سے پہلے جا کر کے حدود حرم سے پہلے احرام بادنا جاہز ہے یا نہیں جاہز ہے تو صحابہ کے اقوال میں یہ چیز نہیں ملتی ہے یہ بھی یہ بات نہیں ملتی اور جو شیخ نے کہا ہے مسلم صریف میں بھی افقان اتفہ ردالی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل یہی ہے کہ جب یہ حالت ہو جاتی تھی اس طرح کی عمرہ کی نیت کی انہوں نے عمرہ نہیں کر سکیں حج کے لئے چلی کہیں اسی حالت میں تو کرتی تھی یہ تو پھر دوسرے قول کی ان کے کیا تعویل ہوگی یہ بھی ذرا سا کھٹکتی ہوئی بات ہے باہرالی حق کی رائل ہے تو ہے باہرالی ایک رائل دی جا سکی اس کی رائل دی ہے جیسے امام شاہ بھئی کی بات آپ نے سنی تو کھل کر کے کہتے ہیں تو ایک چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں شیخ بن عثمین نے بھی کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے علماء البانیوی کہتے ہیں اس زمانے میں جنہوں نے فتوہ دیا ہے شیخ بن عثم نے خود پوچھا کہتے ہیں عمل خیر انشاءاللہ لا باس اللہ مغفر لہم ورحمہم ورفادر جاتے ہیں لیکن تحقیقی مسئلہ جو آپ سے کہیں گے کہ آپ کا حرامل سنت سے ہوتا ہے تو سنت سے دلیل دیجئے تو وہاں آپ کو اٹکنا اور کھٹکنا پڑے گا اور جو لوگ بزرگوں کی نام سے فتوہ اور سب چلتا ہے ان کا تو ان کے لئے تو کافی ہے اتنے بال نہیں بال مڈانا یا کٹانا یہ رکنہ حج ہے رکنہ عمرہ رکنہ حج ہے نا اگر مڈانے کے لائق ہو گئے ہوں جب تک بال نہ آ جائے یہی مسئلہ دیا جاتا ہے ہاں جو گھنجہ ہو تو اس کو بھی کہا ہے کہ تمریر بالموسیٰ کرے لیکن خود پرانے اقوال میں ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عناس کے بارے میں اور ایک روایت میں جب بال کالے ہو جاتے تھے تب جا کر کے وہ عمرہ کرتے تھے یہ دلیل کی دلیل جی ایک آفیش شاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حتیٰ دسلیل کے لئے عمرہ جب آتے ہیں حتیٰ دسلیل کے لئے سے انڈیا جس میں کوئی تو سیکی جو واقعی بایا کہ مدیدہ دن جاتا ہے جو ہی دور رہے ہیں بے شک کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ مقاز سے گزر رہے ہوتے ہیں دوسرے ہی دن آئے ہیں تو ان کے لئے مشروع ہے انشاءاللہ باب اشتلاف معاہدی